بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتا لیکن بات یہ ہے کہ صحافی کے لیے وہ امریکہ ہو یورپ ہو کینڈا ہو کوئی بھی جگہ ہو پائن آپ کی مرضی کی صافت نہیں ہو سکتی اور وہ سمپل فارمولا یہ ہے کہ یا خبر دے لو تو یا پھر کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہیں نا بات میں سمپل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار کہ بہت سے جو کمنٹ نیچے کرتے ہیں اتنے بڑے تم صحافی ہو تو پھر نہ کیوں نہیں لندے پائن میں ڈاڈا صحافی نہیں بلکہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا صحافی نہیں ہے جڑے تھوڑا جائے حوصلہ کر دینے وہ پھر نہ وہ کیا کہنا پھر کردہ رمانگا ٹکور کی فیدہ اس طرح کرکا ایک وہ عبیر صاحب تھے غفاری صاحب ان کا ایک شیر ہے وہ فیصلہ باد کے پنجابی کے شاعر تھے برحل تو اس طرح بردہ خبر آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ خبر ہے کیا اب اگر آپ کہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کو جناب وہ ٹیپو سلطان بن کے وہ جناب تلوار نکال کے خبریں دے تو پائنے نہیں ہو سکتا پلیس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ وہ ہے کہ وہ کہہ دیں نا کہ جی وہ ٹڑا رشتہ کے میں ہو گیا اور انہوں نے کہا جی اعتھیک کی میں ہو گیا رشتہ تو اس نے کہا کہ جی برہ آسان کیوں اس کو کوئی دیتا نہیں تھا مجھے کوئی لیتا نہیں تھا ترشتہ ہو گیا تو اب پاکستان کی پلیٹکل صورتحالی کچھ اس طرح کی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے رکھنا نہیں تھا اور کوئی دوسروں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہی آپشن ہے کہ جی کہ عمران حان صاحب اور عمران حان صاحب پنگڑے پا رہے ہیں ان کے جو وزراء ہیں جو بڑے کچن کیبلنٹ ہے وہ بھی جناب خوش اور وہ جناب چولیاں چک چکے وہ مطلب دعائیں دے رہے ہیں بلکہ لوگ پیج رہے ہیں کہ مریم ویری گوڈ کیپ اٹ اپ اور نواز شریف تو ہی ایجتے ہیں برحال چھوڑیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیریٹیف نواز شریف تھا اس کا فیدہ جو تھا وہ عمران حان صاحب کو ہوا ہوا ہے اور ہور ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ عمران حان صاحب کی جو کہتے ہیں نا کہ دسترس میں ان کی جو قبضہ حکومت ہے یا کہہ لیں کہ ویسے تو قبضہ قدرت کہنا چاہیے نوز باللہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ میری لائٹ سی بات کو بھی دوسری طرف لے جاتے ہیں یار یہ لٹریلی باتیں ہوتی ہیں یہ عدبی باتیں ہوتی ہیں تھوڑی زی جب اس کو نا تھوڑا سا وہ علامتن باتیں سمجھا کریں اس کو دوسری طرف نہ لے کے جائے کریں میں بھی مسلمان آئی یار اللہ رضا اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والا آدمی ہوں لیکن ان کے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت نواز شریف کے نیریٹیف کے وجہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جو گرپ ہے ریاست کے اوپر ریاستی اداروں کے اوپر وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ڈھیلی پڑ بھی کہی تھی تو وہ اب سٹرانگ ہوگی ہے تو اب فیصلہ یہ ہوگا ہے کہ پائن کے سن نہیں چھڑنا جو عمران خان اور ہم نوازوں کے خلاف بولے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا وہ مخالف جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز میں وہ ان کے مخالفوں معافی کوئی نہیں ہے مولانا فضل الرحبان کوئی معافی نہیں ہے پہلے تو وہ نیب کا نوٹس جاری کر کے تو واپس لے لیا گیا تھا وہ دھمکی شمکی کہ مولانا نے جو دی تھی وہ انہوں دھمکی بھی دے کے بھی لیا اب ارادے اس طرف کے یہ ہیں کہ پائن تسری جو کرنا کر لو جو سب کرنا کر لو تسری جتے بھی آپ نے جہاں پہ بھی دھرنا دینا ہے جس مرضی کے دفتر کے باہر دینا ہے دھرنا آپ دے لیں تو اب آپ سے نمٹتے ہیں یا سرنڈر کریں اور چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ عمران حان صاحب کو پان سال قومت کرنے دیں اگلے پان سال بھی چپ رہیں ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو سوچا ہے پاکستان کے مطالق ہم نے تو اس کو اس طرح کھڑا کرنا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگوں نے لٹ مار مچائی ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے اپنے پیٹ پر رہے ہیں اپنے فلیڈ بنائے ہیں اپنے خزانے پر رہے ہیں تو یہ والا معاملہ ہے اور آپ مہیں بے وطن نہیں ہیں اور آپ کو پاکستان آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا عمران حان ہے گزارہ کرو نہیں گزارہ کرنا اوہ جیلہ دروازہ یا پھر پاکستان تو باہر آپ کی مرضی ہے تو اب یہ معاملہ اپوزشن میں ہو تب بھی یہ ہی ہوگا مولانا فضل الرمان ہو یا کوئی بولے ٹوٹ فوڈ بھی ہوگی نون لیگ میں بھی ہو سکتا ہے انتشار پیدا ہو اور لوگ جو ہیں وہ یہ والا بلاک تو وہ والا بلاک اور جناب نبی پارٹی تھے چھوٹی پارٹی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کے ہمدرد جو ہیں وہ کہیں اور پہ پی ہوں مطلب یہ کہ عمران خان کے پرویس خٹک صاحب کہ خان صاحب یہ اتنا ازرا سخت نہیں ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا سا دیان سے چلنا چاہیے شٹ اپ اب شٹ اپ کال ملے گی پارٹی کے اندر اور جو بہت نڈے ہاں بننے کی کوشش کرے گا اس کو پینگے پولے پولے سمجھتے ہیں یہ جو ہم ہوتے ہیں نا خسا ٹائپ جو جوتا ہوتا ہے اس کو ہم پنجابی میں پولا کہتے ہیں اور وہ پولا پریڈ ہوگی پارٹی کے اندر جو ہوگا اور وہ لوگ جو پاکستان کی پولٹکس میں تو نہیں ہیں لیکن غیر جانبدار رہنے کی اداروں میں بیٹھ کے کوشش کریں گے میں اداروں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے کوئی چھوٹے مٹے جو لوگ ہوتے ہیں نا ایک تو پاکستان کی جب اداروں کی بات کر رہے تو سیدھا دیان جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں حساس اداروں کی طرف یا سیکیورٹی کی اداروں کی طرف اور بھی ادارے ہیں یار تو بیورکریسی ہے جو نیمی پا کے یا کوئی چپ کر کے یا بڑے میسنا بن کے نواز شریف کو سپورٹ کرنے کی کچھ کرے گا پی ڈی ایم کو ہوتا ہے نا کہ یار کہ پرچے ہو گئے یہ جی کہ انہوں نے منارہ پاکستان پہ بہت گند پھلایا تھا یہ وہ تو کوئی ڈی سیو کہے نہیں یار پرچہ نہیں کروانا یا وہ نہ لکھے پہ جے لائلٹی شو کرنی پڑے گی دوسرے لفظوں میں وہ جہاں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس طرح پاکستان کے اندر تو لائلٹی امران خان صاحب کی گورنمنٹ اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان کے ساتھ شو کرنی پڑے گی نہیں تو پھر بینڈ وجے گا اور آپ کے خلاف درخواستیں بھی آ سکتی ہیں آپ کے خلاف کوئی ادارت جاتی آپ ہی کے ادارے کے اندر آپ کے خلاف کوئی اتصابی عمل شروع ہو سکتا ہے اور کچھ دو چار جو ہیں وہ لوگ انہوں نے امران خان صاحب کی گورنمنٹ جب میں گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو گورنمنٹ بین گورنمنٹ تو اس نے نا وہ کیا ہے ٹارگٹ کی ہیں بندے وہ فوکس میں ہیں کہ جن کے خلاف آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی جو درخواست کسی نہ کسی فورم کے اوپر کسی لیگل فورم کے اوپر دینی پڑے گی اور وہ فوکس میں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے واج کیا جا رہا ہے تو اب اس طرح سے نہیں ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس نے تیہ کر لیا ہے کہ جناب کے اب جو میرے راستے میں آئے گا یا امران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ جڑا رستے چاہے گا انہوں چھڑیا نہیں جائے گا تو اسی طرح جو لہور کے ایک لیگل فورم سے جو ایک شخصیت ہیں وہ اسلامباد میں اس وقت اپنے فرائض سے انجام دیتی ہیں وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر ہیں ان کے خلاف بھی مواد بڑا کٹھا ہو چکا ہے اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو ہے ہم اسلامباد میں اس وقت آیا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف بڑا سارا مواد ہے وہ رکھا ہوئے ہیں اگر کوئی ہینکی بینکی ہوئی تو ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی درخواست جو ہے کسی نہ کسی لیگل فورم پہ آپ کے ابھی بھی ایک دو چر رہی ہیں آپ کے نالج میں ہیں تو اور بھی آ سکتی ہیں تو یہ تو خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن ایک میرے دوست ہیں گوھر باٹس آپ وہ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے کول تک خبر ہو رہے میرے سورس نے بڑا پکا کھا ہے آپ کو شیئر کریں وہ بھی ویلوگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اگان کا ویلوگ وہ کہتے ہیں کہ پائن یہ جو ہے میری خبر ہے کہ جو الیکشن ہے سینٹ کا یہ نہیں ہونا اور حکومت نے گھر چلے جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ گوھر باٹس آپ کی خبر ٹھیک ثابت ہوتی ہے آئی ویش کہ وہ میرے دوست ہیں ان کی خبر سچ ثابت ہو اور پاکستان کا فائدہ جس میں ہے اور جیسے ہے ویسے تو پاکستان کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ اگر سسٹم کو ٹرولی اس کی چال کے مطابق چلنے دیا جائے پارلیمنٹ ہے اس کی میاد پوری ہو لیکن بات یہ ہے کہ وہ نیچرلی ہو ان نیچرل نہ ہو تو یہ آنے والے دنوں میں یہ کیونکہ مارچ تھا آیا کھڑا اور ویسے بھی وہ خیر وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جو حکومت کی خواہش ہے اس کے مطابق ہمیں ایک ماہ پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے مارچ کی بجائے فروری میں نہیں کروا سکتے تو برحال وہ قانونی جو پچیدگیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن مارچ زیادہ دور نہیں ہے اور اپوزیشن کا بھی جو مینن ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ مارچ سے پہلے پہلے اس حکومت کو ہم نے گھر بیجنا ہے انہوں نے تو فروری میں کہہ دیا ہوئے نا کہ جنوری میں غالب نکتیس جنوری تک اگر یہ نہ ہوا تو ہم نے فائر کھول دینا فائر سے مراد یہ ہے کہ جو مطلب آخری جو ہم نے حرب ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے لانگ مارچ کر دینا ہے دھرنا دے دینا وٹسوائیور تو تھوڑے دن ہے ٹائم گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ویسے بھی آج امران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو پانچ سال کے لیے ہیں اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اینا ٹائم گزر گیا تو ٹائم کا کیا پتہ چلتا ہے وہ لگ جائے گا پتہ آپ کو دو ڈھائی مینے میں میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امران خان کی گرفت اس وقت حکومتی اداروں کے اوپر ٹھیک ہو چکی ہے وہ سورو کرے نہ کریں وہ جناب آپ کو ڈلیور کچھ کرے نہ کریں یہ مطلب یہ کہ گورنس کسی کا کوئی ٹھانکی ہو نہ ہو ڈھانکی ان کو حکومت جو ہے یہ نہیں کہہ لیکن ان کی حکومت پورے پانچ سال پورے کروانے کی تیاری ہے اور جن کی تیاری ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سردی بہت ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ